السلام علیکم وزیس ساتھیو اپینیل لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تحجیل سے خوش آمدی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مونسون کی بارشیں رم جھم بادل گہرے اودے بادل آتے جاتے ہوائیں کبھی حبس کبھی گرمی سب آپ میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے کچھ پھول کھل رہے ہیں درختوں میں تازگی آگئی ہے پتوں پودوں پھولوں میں دل دل کے ہریاول جو ہے ہر طرف سمٹی ہوئی ہے وہ لوگ جو وسائل لگتے ہیں جن کے پاس محسوس ہے وہ انہوں نے پہاڑوں کا رکھ کیا اس گرمی اس حبس کھٹن سے بچنے کے لیے اور پہاڑی پہاڑوں کے مختلف پہاڑی لاکھوں میں جا کے وہاں پہ پر فضا مقامات پہ اس گرمیوں کے موسم میں لطف اندوز ہو رہے ہیں یا پلین کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی مستقبل ان کی پڑھائیاں ان کے امتحانات کے باہر ریزرل نگلنے کے بعد اس پریشانی وقتلہ ہیں کہ بچوں کو کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں کیسے ہے ریزرلٹ ایسے کیوں آئے یہ جو اتنے مارک سوچے تھے تو اتنے کے نمبر کی نہیں آئے اور کہاں پہ اور آگے مستقبل یہ مستقبل جو ایسے انسان کو بڑا بڑا ہی شدید کے جو اینا اپنے حراست میں لے رکھا ہے وہ مستقبل جو کسی نے نہیں دیکھا جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا کوئی پیش کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس ذات کے جس نے ہم پیدا کیا ہے تو یہ ہم صرف اپنے اندازوں کیافوں اور کچھ موجودہ اور کچھ پرانے تجربات اور پرانے لوگوں کی باتوں سے اخص کر کے ہم نتائج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہی پہ ہم سے گڑ بڑ ہو جاتی ہے ہم بھیڑ چال کا بھی شکار ہے ہمارا معاشرہ بالخصوص پاکستانی معاشرے میں ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں نے کر لیا اگر دوسروں کے بچے ڈاکٹر انجینئر اور کمپیوٹر سائنٹسٹ بن گئے تو ہمارے بچوں کو بھی وہی بننا چاہیے تو یہ بھیڑ چال آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے بھی تھی آج بھی موجود ہے بلکہ زیادہ بری طریقے سے بچوں کو ہم نے رگیت نہ شروع کر دیا ہے پڑھائی کے معاملے میں کہ اور زیادہ نمبر لو اور زیادہ بہتر مشکت کرو اور زیادہ تمہارا مقابلہ بہت زیادہ ہے اور تمہارا صرف یہی نہیں ان کو ان کے مستقبل سے بھی ڈیراتے رہتے ہیں کہ کل کوئی نوکری نہیں ملے گی کام نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا کیریئر نہیں بنے گا وہ کریئر جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا تمہیں اچھا ٹریک نہیں ملے گا اچھے لوگ نہیں ملیں گے رشتے نہیں ملیں گے وغیرہ 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 پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے ذہنوں میں بھری نہیں ہیں اور ہم آگے اپنے بچوں کو اندر وہ منفی سوچ ڈیلتے جاتے ہیں کچھ بچے ماجوسی کا شکار ہو کے اس طرح بیچینی کا شکار ہو کے بہت ڈپریشن اور انزائٹی اور ذہنی تناہوں میں چلے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ جو کر سکتے ہیں ان کی اصل صلاحیتوں کو تو کسی نے بروے کار لانے کی کوشش نہیں کی ہمارے ملک کا اتنا بہت سیدھا تعلیمی نظام ہے کہ چاہے آپ کتنے بڑے مہنگے سکول جو کہ مافیا ہے پورا ایک پورا بہت بڑا ایک مافیا ہے ایک ایجنڈا کے تحت صرف اپنے خیالات و نظریات جو کہ فنڈڈ ہیں وہ بچوں کے اندر ٹھوس رہے ہیں تعلیم اخلاق تربیت کا کوئی میار وہاں پہ بھی نہیں سرکاری سکولوں کا حکومت ہے ہر حکومت نے جانبوچ کے کبھی اچھا کرنے ہی کوشش نہیں کی اور نہ نئے سکول کھولے گئے سرکاری نہ نئے کالج نہ نئے یونیورسٹیز بھرائی گئی تو اس لیے پرائیویٹ سکولوں کالجوں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے حتے والدین کو چڑھنا پڑتا ہے اپنی مہنگ کی کمائیاں پتہ نہیں کونسی ماں ہیں کونسے باپ مزیور گاڑیاں موٹسائیکل پر نہیں کہ آکر بیچ کے گھر بار بیچ کے زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگاتے ہیں کیونکہ دنیا میں مقابلہ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اور لڑنا ہے اور بلاکر حاصل وصول کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا بچے کی سوچ کیا ہے اس کا ذہنی رجحان کیا ہے وہ کس چیز میں اچھا ہے ہو سکتا ہے جس کو بہت زیادہ شدید کوشش کر کے انجینئر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو اس کے اندر آرٹ کی لٹریچر کی حص اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس طرف اگر جائے تو کیا فنون لطیفہ کے شاکار بنائے کیا بہترین نوول کہانیاں اور جا دنیا میں مقام بنائے اور وہ جن کو ہم زبردستی کے کسی اور سمت میں ڈالتے ہیں وہ شاید بہت اچھے سادزہ بن سکے بہت اچھے ماہرینی نفسیات بن سکے بہت اچھے ریسرچ سکولرز بن سکے تو وہ جو بھیڑ چال ہے اس کا ہم شکار ہیں لکیر کے فقیر بھی ہم ہیں اور ہمارے معاشرے کا یہی دستور ہے اور ایک ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ہر ہمارے جو لیڈران ہیں جن کو ہم نامنے ہاتھ لیڈران ہیں سیاسی جماعتوں کے ہو گئے چاہے مذہبی جماعتوں کے ہو گئے کچھ بھی ہو گئے سیاست کر رہے ہیں حکمرانی جنہوں کر چکے جو کر رہے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں سب کا ایک ہی نعرہ رہا ہے سدادوں ان سارے جو پرانے ہیں موجودہ ہیں جو ابھی چل رہے ہیں ان حکمرانوں نے تعلیم کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا ہمارے پروسی ملک بھائر کو دیکھیں کہ وہ تعلیم امہ تربیت پر اور تعلیمی داروں پر کس قدر وہ اس پر وافر خرش کرتے ہیں اور کتنا اس میں ان کی لٹریسی رہے کہاں چلا گیا اور یہاں پہ بہترین تعلیم ہے کہ وہ تعلیم و تربیت سے ہی قوم میں بند تعلیمی نظام اور دوسرہ ملکہ سب سے ملکہ چل رہا ہے وہ بھی اپنا وقت گزار گئے دو دو ہی میٹیزوں میں چلا گیا شخص میں لوگوں نے بھی دعویے کیا کہ تعلیم سے ہی تارکی ساری باتیں تو رہ بھی ہی تھی ایک طرح بھی خوشانی مائز تعلیم ہے کسی نے پورا نہیں کیا ہمیں صرف ایک پبلک گرمنٹ بے انیورسٹیز بنینا ہے کالیج بنینا سکول اچھے روز گمیار بے اس قدر بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کیا ہوا کہ پرائیویٹ سکول کالیجی چیکن پولیجیز پرائیویٹ کولیجیز کنٹرول نہیں ہے کون ہے جو کنٹرول کرے گا آئیویٹ کنٹرول کی قانتیں بڑھ جاتے ہیں اپنی بھائی ہو یا نا بڑھی ہو سبزی ہو کریں دل جائے کے ہیں بچے مانے ہو جاتے ہیں اچھی گوشت مل جائے اچھی نیورسٹیز ہیں اٹھا جو ملکتی ہے چرک مقصوص ہے وہ سب جو بنیادی اور ہنے بھی ساتھ ہے ایک ماشہ کیے کہ کسی نے بنیاد رہتی ہوں ہم نے بجھلی کے بازے پارکٹی سے لیے رنی اور اس سب کے بلوں میں مجھے پلائے پیس سے آئی ایک ایک تیسٹ کی بندھر بچے کے لیے کیا آپ سو سکتے ہیں کہ بچہ ایجنٹ کو بارانوں میں کیا فورٹ کر سکتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ حرم اللہ حرم صلی اللہ حرم صلی اللہ حرم اللہ حرم ہے یہ کس کا پتا ہے پرائیونٹ کی انیورسٹی ہے کیوں سب نے موتے ہیں کہ ہر ایک اگر آپ نے دے گا دو یا تیسٹ ایسٹ میں آپ ملو بچے اپلائے کرنا چاہتے ہیں انڈورسٹی میں ہاتھ ہلکا رکھانے کیلئے افیس پہ کرنی ہے اور ابھی یہ بیشت ریسٹریشن اور بارٹری ٹیمی طور پر جان رکھی ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا اپنیشہ نہیں دے دیں گے پسند آرگا خودانہ جب اس کا کوئی بیشت موجزہ کی طور پر جو کہ ہمارا فرصوداری ازام ہے جو سال نہیں دہتی ہے فیل ہو گئے اتنی نمبر دلم آگئے لوگ پرسندوں نے کم آگئی ایک نئے ملک میں آہل ہو گئے اور ایدھا سے جوریہ سے کم ہو گئے ان کو نکال بھی نہیں دے دائے گا تو سوچئے ایک اسلام بڑی نام پر دکھوانی بات ہے کہ بچے پاکستان اور ایک اسرائیل اسرائیل کو تو بنایا کہ حضورتی چین کے جھپٹھتے زمیں پہ آگیا اور فاکستان بھی جانسولی پہ لٹکی ہوئی گئے اپنی مرضی سے فاکستان پر آگئے کے لوگوں گورجو ببن کی یونیورسٹیز میں سیڈز کوئن کام ہے اور برائیویٹ یونیورسٹیز شدید کربانی ہوں پھاڑ کے مگر ہمیں ان کربانیوں کو بھولا نہیں ہیں اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں بیو کو پناتے رہیں گے بچوں کی توفائش ہے ہی ہے ہر مذہب کو لاتے رہیں گے ہر کوئی بچے جاتا ہے کہ ہمیں اترین اداروے بڑے اسکرمات کرنے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی جس کا لوگ کی کسی کو فکر نہیں ہیں اسی طرح تعلیمی اداروں کے بعد میں بھی نام جانتے ہیں کیا ہمارا میں آتیا ہے کیا پڑا ہے جو ہی اتنا سیکھا کتنا بہت سیکھا کی تعلیمی اداری کیا کاری کیا ہے اس کے بعد میں کسی کو بڑا نہیں ہیں اور باہر افسوس سے کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب بہت کرکے قوم بولنے والیتا ہو چکے ہیں اور ہم دو نمبر کمرانو لیجو کو بہت بار ہم بولتے تھے اور ان کے پیچھے ہم ان کے مدارے علاوزے پڑھ کے جو ہمارے لیے مزلیات ہو جاتے ہیں بگیورو ایس بن کے اور ہمارے ہی ٹیکسوں پر ہی ہیں اور بڑی بڑی ٹیکس کرتے ہیں مفت دورے بڑے ادارے گاڑیاں پنگلے کون ہیں ہم ہمیں اپنی شنافت چیز ہوتے ہیں ہمیں بچوں کو اپنی شنافت دینی چاہیے اگر وہاں ایک روپے کی روٹی ہے اور دو روپے چار روپے کنسالن ہے اور اسی طرح چائے جو ہے وہ دو روپے کی نمتی ہے سوچیں باہر کے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو یہ سب کھانے پینے کی چیزیں کس طرح ملتی ہیں تو ان سب لوگوں پر لانک پیجئے اور سوچئے کہ ہمیں اس دوڑ میں نہیں شریک ہونا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا متبادل بھی نہیں ہے یہی سب سے بڑا رمی ہے وہ لبا فکریہ ہے تو دوستو آئی اے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ ہم خود کسی کی تقلید کریں گے اپنے لئے بہترین رستہ خود چڑھنے ہی کوش کریں گے اپنے ملک و قوم کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں گے نہ کہ بھاگنے کی ہان سے کوشش کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے اور نہ ان کو کسی ایسے مقابلے میں ڈالیں کہ جہاں پر جو ان کا ذہنی نجھان ہے جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ بروہ کارناہ ہیں اور صرف اس لیے وہ پڑھائی کریں وہ والا کریئر اپنائیں وہ والا کام کریں جو ان کی ناخواہش تھی نہ ان کو شوق ہے مجبوری کیونکہ دنیا یہ کر رہی ہے اور ایسے لیڈروں کو ایسے جو سارے جو ہمارے لوگ جو ہمارے ہمیں نیندے حراتوں کی حرام کر دیں جنہوں نے اور جنہوں نے صرف اپنے ذات کے بارے میں مفاد پرست ہیں اور جنہوں نے اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں ان کا مکمل بائیکوٹ کرنا ہے قدارہ ان کا بائیکوٹ کریں ان کی شکلیں نہ دیکھیں ان کی انٹریویوز نہ سنیں ان کی کچھ بھی تقریریں کچھ بھی نہ سنیں ان کا ایسے ہم موار بائیکوٹ کریں کہ یہ خود با خود ہی ہاں سے بھاگنے پہ یا کہیں چھپنے پہ مجبور ہو جائیں ان کی شکلیں خود یہ دیکھنے میں قابل نہ ہوں پھر یہ قوم انشاءاللہ اٹھے گی ترقی کرے گی اور اللہ کے فضل و کرم بھی ہوگا اور ہمیں توبہ کی انفرادی اور اجتماعی شدی ضرورت ہے اس کا ہم سب کو احتمام کرنا چاہیے ہیں بہت شکریہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ